السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک کا یہ مبارک مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی آفیت کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ عبادات کے ساتھ اس مہینے کو مکمل کرانے کے فیصلے فرمائیں انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ہمارا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا ایک وقت میں مسائل کے جوابات اور ایک وقت میں انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں پہنچیں گی ابھی آج کے جو مسائل ہیں ان میں پہلا مسئلہ جو ہے یہ سیراج خان صاحب لاتور سے انہوں نے پوچھا ہے مولانا کسی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم نے اگر کوئی حرام چیز کھا لی تو چالیس دن تک تمہاری نماز نہیں ہوں گی اور غلطی سے میں نے وہ چیز کھایا ہوں اس لیے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چالیس دنوں تک میری نماز نہیں ہوں گی اور مجھے نماز نہیں پڑھنا پڑے گی بھئے ہمارے سیراج خان صاحب یا ایسی جو احادیث ہوتی ہے ان کا مطلب سراحتن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دے یا آپ اپنے دل کے اندر یہ بات لے کر بیٹھ جائے کہ اب میرا نماز پڑھ کے کیا فائدہ اس لیے کہ فلانی حرام چیز میرے کھانے میں آ گئی تھی تو نماز تو قبول نہیں ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے جو حرام چیز آپ کے کھانے میں آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر آپ معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزم کرے ارادہ کرے کہ میں آئندہ کبھی بھی وہ ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا یا ایسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گا اور نمازیں جیسی آپ ریگیولر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نمازوں کا احتمام کرے نمازیں اپنے اوقات پر پڑھے جو حرام چیز آپ نے کھائی تھی اس کا حکم اس کی جگہ پر ہے لیکن اگر آپ اسے سوچ کر اب نماز چھوڑ دوں گے تو آپ کے ذمہ فرض باقی رہے گا اور پھر اس کا جو گناہ ہے وہ الک سے ہوں گا تو اس کے لیے نماز اپنی جگہ پر اپنی نمازیں آپ اپنی ادا کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرتے رہیں